پندرہ جولائی 1999 کی ایک صبح بھارت اور پاکستان کے بیچ کارگل کا یدھ چھڑا ہوا تھا پاکستانی گسپیٹھیے کارگل کی اونچی اونچی پرف سے ڈھکی پہاڑیوں میں گسپیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور بھارتیہ سینہ توپوں سے جبردست گولی باری کر کے گسپیٹھیوں کو جباب دے رہی تھی اور انہیں اپنی سیما سے خدیڑنے کا بھرسک پریاز کر رہی تھی ہر روچ کی طرح میجر ڈی پی سنگھ جو کی اس سمیں کارگل میں تینات تھے اپنی ٹکڑی کے ساتھ مورچہ سامالے ہوئے تھے اور پیٹرولنگ پر نکلے تھے کبھی تبھی دوسمن نے اونچی پہاڑی سے ایک روکیٹ فائر کیا چونکہ میجر ڈی پی سنگھ اپنی ٹکڑی میں سب سے آگے تھے تو روکیٹ ان کے بلکل پاس آ کر گرا اور جور سے پٹا ایک جور کا دھماکہ ہوا اور ایک پل کو کچھ بھی دکھائی دینا اور سنائی دینا بند ہو گیا ایک پل کو لگا کہ سمیں رک گیا ہے اور سب کچھ تھمسا گیا ہے تھوڑی دیر بعد جب میجر ڈی پی سنگھ کو ہو س آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو سینہ کے بیس اسپطال میں ایک پلنگ پر پڑے ہوئے پایا سارا سریر درد کر رہا تھا اور جگہ جگہ پٹیاں بنی ہوئی تھی محسوس ہوا کہ دائیں پیر میں کچھ بجن سا بندہ ہوا ہے ہاتھ سرگاہ کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ دائیں پیر میں گھٹنے کے نیچے بہت ساری پٹیاں بنی ہوئی ہیں ماجرہ کچھ سمجھ میں نہ آیا تب ہی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نے کمرے میں پرویش کیا تھانکس گارڈ میجر آپ کو ہوش آ گیا روکیٹ فائر سے آپ بری طرح جکنی ہو گئے تھے بہت زیادہ خون بیجانے کی وجہ سے ہمیں آپ کا دائیں پیر گھٹنے سے نیچے کاٹنا پڑا میجر ڈی پی سنگھ نے جیسے ہی یہ سنا ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ سچا گیا انہیں لگا کہ اب ان کی دنیا ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے جیون میں کچھ بھی نہ کر پائیں گے ایک دم اوساط سے وہ گھر گئے لیکن دوستو یہ کہانی انت کی نہیں بلکہ شروعات کی کہانی ہے ایک مہینے بعد میجر ڈی پی سنگھ اسپطال سے چھٹی لے کر اپنے گھر آ گئے اور کچھ دن انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں کیسے کریں اور کہاں سے نئی شروعات کریں چلنے کے لیے پروسٹھٹک لیب پروسٹھٹک لیم چھٹی کے سمیں آرمی ہسپٹل سے ملا تھا سوچا کی دوڑنا شروع کرتا ہوں شروع میں بیس پچاس قدم چلنا بھی مشکل تھا بیچ بیچ میں کچھ قدم چلنے کے بعد گر پڑتے تھے پرہار نہیں مانی اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب اپنی پہلی ہاف میرہ تھن انہوں نے دوڑ کر پوری کی اس کے بعد تو مانو ایک نیا راستہ کھل گیا ابھی تک میجر ڈی پی سنگھ چھبیس ہاف میرہ تھن دوڑ چکے ہیں اور ان میں سے تین میرہ تھن انہوں نے گیارے ہجار سات سو فٹ کی ہونچائی پرستط لدھاک لے میں پوری کی ہے جہاں آکسیجن کی بہت کمی ہے اور ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں لیمکا بک آف ریکارڈز نے انہیں پیپل آف دائیئر دوہجار سولن لسٹ میں شامل کیا بھارتیہ سینہ نے بھی انہوں نے سال دوہجار میں بھارتیہ سینہ نے بھی انہیں دوہجار اٹھارے میں اپنا برانڈ ایمیزڈر بنایا یہ ورش دیش کی سیوہ کرتے ہوئے بکلانگ ہوئے سینکوں کو سمرپت تھا اس کے علاوہ میجر ڈی پی سنگھ ابھی تک کئی راشتریہ اور انتر راشتریہ سممانوں سے سممانت ہو چکے ہیں دوستو میجر ڈی پی سنگھ کی کہانی ہمت ججبے اور ایک جنون کی کہانی ہے جو کہ ہمیں یہ سکاتی ہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان کے حوصلے سے بڑی نہیں ہوتی اور انسان یادی چاہے تو ساری مصیبتوں اور تکلیفوں کو پار کر اپنے لقش کو پرابت کر سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں